بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو نومی بھئی آپ کی خدمت میں حاضر ہم آپ کو خوشمدد کہتے ہیں جناب سستہ بظاہر ڈھیری حسن آباد میں اور یہاں پہ جو چیزیں سستی مل رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور یہاں پہ مہنگائی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے دوسرے ملکوں کی نسبت اگر ان کے ساتھ ہم کمپیریسن کریں تو یہ ناید ہی افسوس کی بات بھی ہوتی ہے کہ باہر کے ملکوں میں جیسے ہی کوئی اس طرح کے تہوار اس طرح کا موقع آتا ہے اید آتی ہے ان کی جیسے پچی دسمبر اس کے علاوہ اس طرح کے مواقع جب بھی آتے ہیں تو وہ اپنے مارکٹ کے ریٹ جو ہیں ان میں خصوصی ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں تقریباً ہاف کے اوپر کر دیتے ہیں لیکن پاکستان میں ایسا ہرگز رہی ہوتا یہاں پہ تو لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ مزدوری کرتے ہیں صرف اور صرف رمضان میں اور پورا سال بیٹھ کے کھاتے ہیں اتنے دھڑلے سے لوگ یہ بات کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر ان لوگوں کی سوچ پر کہ آپ نے رمضان جو کہ ایک اللہ کا ایسا مہمان ہے ہمارے لیے کہ اس میں ایک رات ایسی بھی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہوتی ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات دریافت کی گئی کہ آپ یہ بتائیے کہ دوسرے جو ہمارے پہلے انبیاء اکرام گزر چکے ہیں ان کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھیں یہاں تک کہ دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ میرے جو بچے ہیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں ان کی عمر لمبی نہیں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ بتاؤ کہ کتنی عمر میں آپ کے بچے جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں تو اس نے کہا کوئی چار سو سال کوئی پانچ سو سال کوئی چھ سو سال جہاں تک پہنچتے ہیں اور میری اولاد فوت ہو جاتی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک قوم ایسی بھی جائے گی جن کی ایورج عمر جو ہے ساٹھ یا ستر سال ہوا کرے گی تو اس عورت نے حیران ہو کر یہ کہا تھا کہ وہ لوگ تو گھر ہی نہیں بنائیں گے وہ تو عمر نہیں کی تیاری کرتے رہیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے ایسے عالی شان گھر اور ایسی ایسی کوٹھیاں بنائیں گے کہ دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے کہ یا اس نے آگے جانے کی تیاری تو پتہ نہیں کی ہے یا نہیں لیکن اس دنیا میں رہنے کے لیے برپور طریقے سے تیاری اس نے کر رکھی ہے اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں رمضان جیسے ہی آتا ہے ہر چیز کے ریٹ کو آگ لگا دی جاتی ہے اور عروج پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن دوستو اسی محول کو مت نظر رکھتے ہوئے دیری حسناباد سستہ بازار سے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہوئے یہ بڑے فخر سے بتا سکتے ہیں کہ میرے سامنے جو ریڈی لگی ہوئی ہے یہ ہے جناب امرود اچھے امرود جو ہیں ابھی بھی چالیس سر پہ تیس سر پہ اس کا ریٹ ہے جناب پرکی جی کیا صاحب سے رمضان کے مہینے میں جب اس بندے سے یہ پوچھا گیا کہ باقی سب سے آپ کا ریٹ کم کیوں ہے تو اس کا کہنا یہ تھا کہ ہر بندے نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اگر میں یہ سوچوں کہ یار میرے ایک دو روپیہ کم کرنے سے ریٹ کم کرنے سے دنیا کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے میرا کام ہے آپ نے حصے کی اینٹ لگا دینا میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے دوسروں کا میں نے ٹھیکہ نہیں دیا ہوا کیسی خوبصورت بات ایک ریڈی بان نے کہی تو آئیے دوستو ہم تھوڑی سی وزٹ آپ کو کرواتے ہیں جناب کہ یہ دیری حسن آباد کا خوبصورت بازار جہاں پہ بڑا ہی زبردست ماہور اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں خوبصورت سائٹ یہ الفضل پلازا اور یہ چوک ہے جناب دھیری حسن آباد کا یہ بینک بھی ہے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری شاپنگ جو لوگوں کی جاریوں ساری ہے تو یہاں پہ جو ریڈییں لگتی ہیں جناب زبردست اور یہ ریڈییں منیمم ریڈز کے اوپر جو ہیں وہ سودا بیج رہے ہیں یہ ایک بڑی بات ہے تو ہمارے جو بات ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ریڈی کے اوپر جو امرود آپ کو نظر آ رہے ہیں جناب یہ تیس اور چالیس روپے ریڈے ہے اس کا پارکیجی کے حساب سے اور وہ بھی رمضان میں حیران کن بات بالکل ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہر بندہ تقریباً یہ سوچتا ہے ہر بندہ تو خیر نہیں لیکن کچھ لوگ تو اتنے منافع خور بھی موجود ہیں جن کا یہاں تک کہنا ہے کہ ہم خالی رمضان میں جناب سیل کرتے ہیں اور پوری پورا جو سال گزرتا ہے تو اس میں ہم بیٹھ کے کھاتے ہیں ہم اتنا کما لیتے ہیں جناب رمضان میں یہ ان لوگوں کا کہنا ہے جناب تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے ہماری اپنی سوچ ہے جیسے کہ اس نے یہ کہا ریڈی بان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے حصے کی اینٹ لگانا یہ میرا فرض ہے باقی سب کا میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کتنی خوبصورت بات اس کے ساب نے اس نے ہمارے ساتھ کی بڑا مزہ آیا اس بات کا تو دوستو اس کے ساتھ ہی ہم چاہیں گے آپ سے اجازت ہم آپ کو خداحافظ کہتے ہیں جناب جو سستہ بزار ڈیری حسن آباد سے تو آپنا بہت سارا خیار رکھیں جناب ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ بائے بائے